کچھ اپنے بارے میں بتائیں گے آپ کا تعلق لاہور سے ہے لاہور سے باہر سے ہیں آپ میرا تعلق جی گاؤں سے ہے پنجاب کے گاؤں سے اور میں یہاں لاہور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا میرا ادھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا کس یونیورسٹی میں؟ پنجاب یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوا تھا جی وہ کیسا رہا تھے یہ ارباب کا وہ؟ بڑا بہترین تھا گاؤں سے اٹھ کے آئے تھے دنیا ہی چینج تھی دوست بنے پھر دوستوں کے دوست بھی تھے تو وہاں سے چیزیں اچھی چلتی رہیں جب آپ کہتے ہیں کہ دنیا ہی چینج تھی تو دنیا چینج تھی مطلب کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے یا وہ رول ایکسپیرینس آپ کا؟ ایکسپیرینس اس میں بڑے عجیب و غریب ہوں ہیں کچھ ایسے جو بتانا چاہوں گا میں مثلا کہ جب میں آیا تھا کوئی ایڈوکیشن تھی لیکن پھر بھی ہم اس طرح لڑکے لڑکے نہیں ساتھ ہوتے تھے لیکن خیر ہمارے کچھ دوست تھے ان کے آگے دوست تھے تو پھر سٹڈی سرکلز ہمارے ادھر ہوتے تھے دوستوں کی طرف سے انوائٹ ہوتا تھا تو وہاں جاتے تھے جس میں دوسرے تھیوریز کے حوالے سے جو ہمیں تعلیم میں فائدہ دے سکتی تھی اس حوالے سے بلائے جاتا تھا یہ سٹارٹ میں تو ہسٹلز کین در ہی ہوتا تھا لڑکے ہی کرواتے تھے اس سے پہلے کے بات آگے پڑھ جائے یہ جو سٹڈی سرکلز ہوتے تھے یہ اوفیشلی یونیویسٹی کے طرف سے ارگنائز ہوتے تھے یا پرائیوٹلی ارگنائز کیے تھے نہیں نہیں یہ دوست اور ان کے دوستوں کی جانب سے پرائیوٹی ہسٹل رومز کے اندر پہلے تو کیے جاتے تھے پانچ پانچ چھے لوگ ہم ہوتے تھے اور اس میں ہسٹل کے لڑکے ہی جو ہیں پہلے موجود ہمارے سینئرز بھی ہو سکتے ہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ہوتے تھے تو وہ کنڈکٹ کرواتے تھے پھر یہ گراؤنڈز میں آگے ڈپارٹمنٹ کے لڑکے بھی ہوتے تھے لڑکیاں بھی ہوتی تھیں پھر پھر یونیویسٹی سے باہر یہ شروع ہونا شروع ہو گئے تھے سٹڈی سرکلز تو ان سٹڈی سرکلز میں جو سٹڈی ہوتی تھی اصل میں اس کا ٹاپک کیا ہوتا تھا سوشلزم اور ساتھ فیمینزم سیکولارزم کی باتیں ہوتی تھیں دیکھیں جو اس کے اندر باتیں ہوتی تھیں وہ تو شور ابھی آپ سے ہم وہ پوچھیں گے لیکن جو ٹاپک جس کے جو آپ کو بتا کے ان سرکلز میں لے جائے جاتا تھا وہ ٹاپک کیا ہوتا تھا سوشلزم سوشلزم اور شب آپ جاتے تھے ان سرکلز میں تو سوشلزم کے بارے میں کیا بتایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اور کون سے ٹاپکس ہوتے تھے سوشلزم سٹارٹ اتر سی کرتے تھے کال مارکس سے لیننٹ روس کی فرنچ ریولوشن ٹھیک ہے اور سٹارٹ جیسے دن گزرتے تھے اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ کل ہم تمام مذہب کی بات کریں گے جب اگلے دن ہم آتے تھے جس دن بھی ہوتا تھا تو تمام مذہب کا تو نہیں صرف ایک مذہب کی بات ہوتی تھی وہ تھی اسلام اور ایتھیزم کی باتیں ہوتی تھی عجیب و غریب باتیں عجیب و غریب مثلا مطلب کی ایتھیزم مطلب نہ خدا کو ماننے والی مطلب خدا کی نعوذ باللہ غلطیوں کو لے کے سامنے آتے تھے کبھی قرآن کے اندر سے مستیکس دے رہے ہیں کبھی ہمارے نبی کے بارے میں پیغمبر کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کی زندگی پھر صحابہ کرام کی زندگی کے جو اطلاف آتے وہ بتایا جاتے تھے قرآن کی آیات کا ترجمہ تھا کہ مطلب یہ جیسے قرآن کے اندر سٹارٹ میں ہے کہ قیامت کا جو ایک دنہ وہ ایک ہزار سال کے برابر ہوگا لیکن قرآن کے آخری آیات کے اندر چالیس ہزار سال کے برابر تو نعوذ باللہ بتایا جاتا تھا کہ خدا نے غلطی کہتی ہے ایک طرف سے یہ بتا رہا دوسری طرف یہ بتا رہا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سٹڈی سرکل آپ کا سوشلزم پر ہوتا تھا لیکن اس میں باتیں جو ہیں وہ سوشلزم کی باتیں پہلے پھولے ہو جاتی تھی یہ بات میں انڈ یہ پیک بتا رہا ہوں جب آخری دن جب ہم سیکھ چکے ہوتے تھے اس سے پہلے کتابیں بھی انہوں نے ہمیں دی ہوتی تھی جب بھی مذہب کی بات ہوتی پھر ہمیں کتابیں دی جاتی تھی وہ پڑھتے تھے کچھ کتابوں کا حوالہ دینا چاہتی ماضی کے مزار موسیٰ سے مارکس تک اور میکسیم گورکی کی مدر کچھ سیریز دیکھنے کے لئے انٹرسٹیلر نوسی بیوٹیفل مائنڈ اور ایک کتاب انگلیش میں تھی ڈاگوڈ ڈلویجن رائٹ تو یہ نیکل جو آپ کو یہ ٹیکسٹ دیا جاتا تھا اور جو آپ کو یہ سیریز موویز کے انہوں نے دکھائی یہ ساری کے ساری سوشلزم کے نام پہ آپ کو بلا کے وہاں پہ آپ کو یہ دکھائے تھے ایسے ہی ہے ٹھیک تمام مذاب کو ساتھ لے کے چلتا ہے تمام لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہے انسانیت کی رسپیکٹ کرتا ہے لیکن یہاں مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں کادیانیوں کی بھی وہ سپورٹ کرتے تھے کادیانیوں کی بھی سپورٹ کرتے تھے وہ بھی ان کی بھی کرتے تھے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیوں نہیں ان کو تو یہ وہ مطلب ان کے نزدیک کی سارا غلط ہے تو آپ کو یہ کتابیں بھی ہو گئیں فلمز بھی ہو گئیں اسلام کے خلاف جو کونٹنٹ ہے وہ بھی بتایا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی وہاں پہ محول میں کچھ ایسی ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی کچھ ایسی دلجسپی لوگوں کی ہوتی تھی جس کی وجہ سے لوگ جائے ہاں ساری سی بات ہے لڑکے لڑکیاں کٹھے ہوتے تھے گلے مل رہے ہوتے تھے کیونکہ دوستگاں ہو جاتی تھی ہاتھ پہ ہاتھ ہو رہا ہوتا تھا سگریٹ پی رہے ہوتے تھے لڑکے لڑکیاں مل کے بیٹھے ہیں تو وہ بڑا ایک تجسوس ہوتا تھا وہ بھی ہوتا تھا ساتھ یہ سٹاڈی کا بھی تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ سیکھنے کو بھی رہا ہے یہ سارا جو آپ نے بتایا کہ جو ہوسٹلز ہوتے تھے یہ اس کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے یہ ہوسٹلز نہیں یہ آؤٹ آف یونیورسٹری یہ چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں اچھا یونیورسٹری کے باہر بھی ایسا ہوتا ہے یہ یونیورسٹری کے باہر ہی ہوتا تھے جو ہوسٹل میں ہوتا تھا تو اس میں صرف لڑکے ہوتے تھے وہ تین چار ہوتے تھے ان کو سٹارٹ میں وہ بندہ ریڈی نہیں کرتا الکی الکی چیز کھلانا تھا کہ الٹی نہ آجائے پھر یہ ہوسٹلز کے کمرے سے نکل کراؤنڈز میں آگئے وہاں تھوڑا سے ہیوی چیزیں کھلانا تھا کیا بھزم کرنا پھر اس کے بعد یونیورسٹری سے باہر آگئے وہاں پھر یہ سارا کچھ کھلنا تو وہاں پہ پھر آپ یہ جو بتا رہے ہیں جو بیلڈنگز ہوتی تھیں وہ کوئی ہوتل رومز ہوتے تھے کوئی کانفرنس سینٹر نہیں ہوس ہوتے تھے سوسائٹیز کے اندر کوئی پورشن ہوتا تھا کوئی اپر پورشن ہے کوئی گراؤنڈ فلور ہے اس طرح پورشن ہوتے تھے پورشن ہوتے تھے اور وہ پرائیوٹلی آئیدر لوگوں نے خریدے تھے یا قرائے پہ ہوتے تھے one way or the other کچھ ایسا آئیڈیا انڈیکیشن کبھی آپ کو ملا کہ اس سارے کام کی جو فنڈنگ ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے ایک ایک گھر لیا ہے اگر قرائے پہ لیا ہے تو اس کا قرائے بھی ہے بجلی بھی ہے اس کو رن کرنے کے باقی بھی انٹرنیٹ کوسٹ یہ وہ وغیرہ یہ کہاں سے آتی ہوگی کچھ آئیڈیا ہے آپ کو ملکل مجھے مطلب یہ تو آئیڈیا نہیں لیکن وہ جو لوگ کروانے والے ہوتے تھے جو بتا رہے ہوتے تھے جو سٹڈی دے رہے ہوتے تھے وہ ان کو کبھی نہیں میں دیکھتا تھا کسی یونیورسٹی کا تھا یا نون فیسز نہیں تھے لیکن جو ساتھ بیٹھتے ہوتے تھے جو ہمارے سینئرز ہیں وہ آج کل بڑے سپیکر بھی ہیں ان میں بڑے بڑے نام بھی ہیں میں وہ نام نہیں ابھی لینا چاہوں گا لیکن وہ سوشلزم کے اوپر وہ آج کل بڑی پریش کر رہے ہیں وہ سینئرز بھی تھے کچھ ہمارے ساتھ بھی تھے ٹھیک ہے اور مطلب پتہ نہیں چلتا تھا کہ جن کے پاس بیٹھے ہیں وہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ بالکل نہیں پتا چلتا تھا یا ان کا کوئی مذہب نہیں تھا کبھی کبھا تو یہ امیجینیشن ہوتی ہے ان کا کوئی مذہب نہیں شور اور آپ نے یہ جو آگے کوئی بتایا کہ ایتھیزم کے بارے میں سیکلرزم آپ نے شاید کہا جی سیکلرزم ایتھیزم کی بات کی ایگنوسٹک اس طرح کی چیزیں سیکھنے کو ملتی تھے بڑا کیا یہ جو ٹرمز ہیں یہ جو کونسپٹس ہیں کیا آپ ان سٹڈی سرکلز میں جانے سے پہلے آپ ان سے باقفیت رکھتے تھے بہت کم رکھتا تھا مطلب وہ اتنا نہیں تھا لیکن وہاں پہ جا کے آپ نے اس چیز کو سمجھا اور انہوں نے اس چیز کو گلوری فائی کیا بلکل مطلب کہ اس حوالے سے چیزیں مطلب زہر اسی بات اتنی دیر سے کترہ گر رہا تھا اب کترہ پانی کا گرے پتر کپر اس سے بھی سراغ ہو جاتا ہے یہ چیزیں اگر سٹارڈ میں یہ چیزیں رکھتے تو ہم تو جذباتی قوم ہیں میں تو جذبات میں آ جاتا کہ تم اسلام ایسا ہوا نہیں پھر یہ جو چیزیں انہوں نے تنقیدی حوالے سے اسلامی کے لئے بتائیں وہ واقعی ہوئی ہوئی تھی چیزیں ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں ریفرنس دیئے قرآن کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے وہ انہوں نے آیات کا ترجمہ نکال کر وہ آیات دیں اب ہم چھپتے کہ یہ کیا واقعی مسٹیک ہوئی یہ پھر ہمارے نبی کے حوالے سے ان کی ذلگی کے طور میں مسجد چرار کا واقعہ تھا مسلمانوں کی مسجد کو مسجد بنی تھی جس میں ہمارے نبی کو انہوں نے انوائیڈ کیا تھا پرگمبر کو ٹھیک ہے انوائیڈ کہنے کے بعد خود ہی پھر اللہ کی طرف سے حکم وہاں اس مسجد کو کرانا پڑا یہ واقعہ تھا اس کے بعد کاغذ پہنسل آنٹ پہ مانگا گیا وہ جناب خلیفہ دوم نے نہیں دیا ٹھیک ہے نہیں لینے دیا اور پھر اس کے بعد یہ آواز پھیلائی گئی کہ پرگمبر سینسز میں نہیں ہے اس طرح کی باتیں یہ دلیلیں دن کے پاس حدیث کتابوں کے اندر سے اب اس کا جواب جب دوننے کے لئے میں باہر نکلا کچھ علماء اکرام کے پاس کہ بڑے بڑے نام بھی ہے ان میں شامل اپنے گھر والوں سے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے وہاں سے بھی مسئلہ مسائل شروع ہو سکر میں یہاں پہ اس پہ جانے سے پہلے اور میں یہ بڑی اہم آپ نے گفتگو شروع کی ہے میں اس پہ میں جو اعتراضات کیے جاتے تھے وہ جنبی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیے جاتے تھے اعتراضات قرآن پہ کیے جاتے تھے اللہ پہ بھی اللہ پہ بھی اعتراضات ہاں مانتے جو نہیں تھے ایتھیزم تھا نا یہ سوشلسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو سوشلسم پرموٹر ہی تھے لیکن یہ ہے ایتھیزم ایتھیسٹ ہی تھے جن کا کوئی نہیں تھا کہتے تھے کہ یہ پتے ہی لا آئے ہیں اگر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بہرزہ کے بینہ کو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ٹھیک تو اللہ کو یہ ہل کے دکھائیں مطلب اس طرح کے ایتھیزم ایتھیسٹ ان کے پاس ایسی دلیلیں ہوتی تھیں وہ دلیلیں اب جب ہم لے کر گئے اپنے اپنوں کے پاس دونوں نے آگے سے ہمارے پر الٹا فتوے لگا دیئے اور جینا مشکل ہو گیا تھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ ان چیزوں سے ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر ایک جوان ہوا ہے ایک سسٹم میں اس کا ایک بلیف سسٹم ہے اور اچانک کوئی اس کو شیک کرنا شروع کرے تو کم سے کم انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کاؤنٹر انفرمیشن لیتا ہے حق جاننے کی کوشش کرتا ہے تو آپ جب اپنے گھر سے بات کی علماء سے بات کی تو کس طرح کا رسپونس آپ کو ملا کفر کے فتوے تھے مطلب اٹھا دیتے تھے مساجد میں انٹری باندھ ہوگی تھی کہ یہ نہیں آنا چاہیے مطلب ماننے تک گھر سے بھی اور ادھر بھی ماننے تک آتے تھے ڈر گیا تھا میں پھر مجھے یہ سچی میں بورے لگنے لگ پڑے دور بھی ہوتا چلا گیا یہی علماء اکرام مولوی حضرات اور اپنے گھر سے بھی کہ مسلمان انجھے دینے پھر وہ صحیح کیا آیا وہ صحیح کیا دینے خود سٹیڈی کیا دوبارہ پھر میں نے مجھے خود کچھ عرصے بعد میں نے کہا قرآن کا ترجمہ خود کیوں نہیں پڑتا میں نے خود ترجمہ پڑتا اس پہ بھی ایک سیکنڈ آتا ہے میں صرف ایک انکلوسف آپ سے رمارک اس حصے پہ دینا چاہتا ہوں جو بھی آپ نے ڈیسکس کیا کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی ہمارے بزرگوں کی ہمارے علماء کی سخت گیری وہ نادانستہ طور پہ اسی ایتھیسٹک ویو کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہے ہاں جی بالکل جی یا تو پتہ نہیں وہ تحقیق کرنا نہیں چاہتے کوئی تھوڑا سا یہ تحقیق کا کام ہے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس کی گرائی میں جائیں یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے وہ اور اس چیز کو مسیوز کرتے ہیں پھر جو جو سوشلسٹ رہی تھے ایسی ہے ایسی ہے اچھا آپ بتا رہے تھے کہ پھر آپ نے خود تحقیق کرنا شروع کی جی میں نے خود کی اور اب کہاں پہ کھڑے ہیں آپ مطلب کہ اب تو میں الحمدللہ واپس اپنی اسلام پہ پورا پکا ہوں لیکن اس میں ایک چیز میں مس کر رہ گیا ہوں یہ بقاعدہ یہ کہا جاتا تھا کہ اگر اسلام مطلب کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ رام پیغمبر ہے اور رام اور حضرت عبرہ الہ السلام کی سیم ہی لائف ہے یہ بھی چیزیں کچھ بتائی جاتی تھی اور پھر خانہ کعوہ کے اندر بتوں کا جو چلا آ رہا تھا کہ اگر حضرت عبرہ الہ السلام بت کہاں سے ہے وہ وہ والا بھی رویہ تھا اس کے اندر مطلب نا کہتے ہیں کہ اگر اسلام اسلام واقعی ہی ایک جس کرتا ہے انہوں نے ابادت بتا ہے وہ سیم کیوں نہیں ہے ان کی آپس میں وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں کیا انہوں نے نبی کے صحابہ نے دیکھا نہیں نبی کو اتنے صحابہ تھے ان کے انہوں نے دیکھا تو ہوگا نا نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں یعنی کہ کسی بھی سطح کا اختلاف ہو فکری ہو یا کسی اور طرح کا ہو جب نبی ان کو دیکھ لیا سامنے نماز پڑھتے تو اس میں پھر چینجز کیسے آ جاتی ہیں یعنی وہ اس چیز کو وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اور اس کو ایسی دلیلیں ہیں ملتب ظاہری سے بات ہمارا دیمائی کہ میں آپ یہ پوچھنے کیا ہوں کہ کیوں کیا جب صحابہ نے نبی کو دیکھا کہ انہوں نے نماز کیسے پڑھئی ہے تو بھی ساروں کی سام ہونی چاہیے تو اس پہ آگے سے گالیاں سننا کو ملتی تھی فترے لگتے تھے and i'm very sorry to hear that back to socialists کے ان کے آپ نے بتایا کہ یہ well-known figures نہیں ہوتے تھے لیکن ان کے جو followers ہیں وہ well-known figures ہیں obviously ہم کسی کا نام نہیں لیں گے but the thing that I need to ask is کہ یہاں پہ آپ نے ان لوگوں کو آپ نے بات کیا آپ نے ان کو سنا بہت عرصہ آپ ان کو سنتے رہے confusion کا شکار رہے بہت confusion یہ تو اللہ کا کرم ہے جی اور میرے نبی کا کرم ہے الحمدللہ یہی آپ سے بات کچھنا جاتا ہوں کہ آپ نے ابھی بھی تو دین دفعہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو آپ نے صرف پیغمبر کہا اس کی کوئی حفظ بلکل کرنا چاہوں گا کیونکہ وہاں وہ تو نام بھی نہیں لیتے تھے سٹارٹ پیغمبر کرتے تھے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نام سے کرتے تھے پھر کبھی کبھار شخص کہہ دیتے تھے اور تو آپ اس انٹریو میں بھی آپ نے ایک دو باتیں اسی ٹون میں کہیں ہیں تاکہ بتا سکوں آپ کو کہ کوئی جگہ سن رہا ہے تو وہ اگر کوئی ان کے سامنے یہ لفظ تبارہ یوز کرے گا تو وہ کوئی مسلمان سن رہا بھائی میرا تو وہ چکنہ ہو جائے کہ یہ وہی ہیں یہ لفظ یوز کرنے والے یہاں پہ وہ بات ایڈ کرتا ہے جو آپ نے پہلے والے انٹریو میں کہی تھی کہ ہم تو اپنے نبی کی قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہیں میں تو ویسے بھی اپنے محبوب اپنے نبی عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک غلام اپنے غلام اپنے غلام ہمارا تو بڑا اتنا سا امتی ہوں یہ تو بڑا کرم ہے اس ساتھ پاک کا جس نے میرے اندر یہ خود میں نے چیزیں پڑھیں کتابوں کو خود لے گیا قرآن کا تحجمہ پڑھا پھر میں کاؤنٹرز دینے والا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے ساتھ والے اللہ کے ہمارا بڑا مز بھی گرانے سے تعلقہ میرے ساتھ والے بھی بڑے لیکن وہ آگے نکل کے وہ نہیں ادایت اللہ کہ ان کو بھی کاؤنٹر دیئے اینڈ میں میں دو سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آج اگر کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بچے کو اگر اس طرح کے سٹڈی سرکل کے لیے کہا جاتا ہے کیا یہ آپ کو ہم الٹرنیٹیو سسٹمز کے بارے میں بتاتے ہیں فور ایکزامپل سوشلزم کے بارے میں آپ کیا پیغام کیا مشورہ دیں گے میں کہوں گا کال مارک سے یہ بات شروع کریں گے اور آخر ہمارے نبی پہ بات اسلام پہ آ جائے گی کیونکہ شادیوں پہ سو مطلب چیزیں نکال لیں گے جب آپ کو کال مارک سے لینن چیگو ویرہ کی بات کریں نا تو آپ خود پڑھ لیجئے گا ان کے پاس جا کے سننے کی زوت نہیں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ مولویوں کے پاس جانے کی زوت نہیں ہیں تو ویسے ان کے پاس جانے کی زوت نہیں ہیں خود ہی نیٹ سے دیکھ لیجئے گا کہ وہ کون تھے کیا تھے آخری سوال آپ سے کہ آپ نے بڑی مشکل سے حامی بھری انٹریو دینے کی اور وہی بڑی شرائط کے ساتھ کیا آپ کی ایڈنٹری کو آپ کی آواز کو کس طرح سے کنسیل کیا جائے گا کیسے اس کو چھپایا جائے گا کیوں مجھے مسئلہ نہیں ہے میں سامنے بھی آ جاؤں گا پھر جب وہ مجھے دیکھیں گے نا میں ان میں سے تھا جو ان کے بڑا قریب تھا تو وہ چکننے ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ سر عام ان کو پکڑا جائے اس طرح وہ چکننے بھی نہیں ہوں گے وہ اپنے کام کرتے رہیں گے جس طرح سٹڈی سرکلز کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے اور کم از کم بس ایک ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کے نظریات کے اوپر ان کو کاؤنٹر کرنے والا ہو ان کے سوالات کی جواب سکون سے بیٹھ کے سننے والا ہو نہ کہ فتوے لگانے والا تاکہ مار سے یا مار دھاڑ یا گھانیاں دینے کی بجائے اس کو اگر اگر بڑا اچھے انداز سے کیا جائے نا تو ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو بچ جائیں گے اور بچنے چاہیے بہت سے نوجوان ہیں جو بھی خراب ہو چکے ہیں گئے چلے ہیں اور ان کے واپس آنے کی پتہ نہیں امید بھی باقی ہے میں بہت معذر چاہتا ہوں میں نے آپ سے کہا تھا آخری سوال لیکن آپ کی بات سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے اور ایک رومیس کہ یہ آخری ہوگا آپ کا بہت وقت لینے پہلے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ ان کو کوئی کاؤنٹر کرنے والا آدمی ہو اس خطرے کو آپ کتنا بڑا خطرہ دیکھتے ہیں اگر اس کو حل نہ کیا جائے تو یہ کس حد تک ذہنی تباہی پھیر سکتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے سر بڑا مسئلہ ہے یہ اگر ان کو نہیں روکا جا سکا نا تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں سارا کچھ آپ کو ملے گا تباہی پھیر جائے گی پاکستان کی اور جس طرح یہ لے کے چلے ہو ہر گھر سے بچہ نکلے گا اسی طرح ان کے نظریات کا نہ پھر آپ کچھ بھی نہیں روک سکتے جو بھی ویسٹ کے اندر گناہ ہیں وہ سارے پاکستان میں ہوگی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ سر آپ کا بھی